کلی خودشاہ سے غالب و غالب سے اپنے قیامت ہے اور عجیب عجیب اندیشیں عجیب 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 افکار ہیں تو میں در گیا ان کو پڑھ کر کے کیا کیا معانی ہے بارہ دوستوں کا کہنا پیش کر دوں کہ ہر ظرف ہر ایک حرف کی سیری ہو جائے ہر ظرف ہر ایک حرف کی سیری ہو جائے الفاظ کا انجام بخیری ہو جائے یہ حال رہا منقبتوں کا جو حلال ممکن ہے کہ اردو بھی نخیر ہوسکتا ہے ہوسکتا ہے اللہ علیہ وسلم مجالی سے نو تصویر کے بڑے بڑی قیام پاکستان کے بعد نیازیوں کے صاحبزاد سیدی صاحبی ہیں میں شرنندی کی محسوس کرنا ہوں کہ کس کس کا ذکر کروں جناب خور کا مرسیہ جیسے میں نے کہا ملاحظہ کیجئے گا مرسیہ میں بے ربطی محسوس ہوگی لیکن میں بضاحت کروں مثلا میں اس کا مطلع نہیں پڑھنا آگے مشکل کروں اچھا یہ بھی ارز کروں کہ میں یہاں پہلی مرتبہ مرسیہ نہیں پڑھنا یہ تیسری مرتبہ پڑھنا سن دو ہزار دون میں یونسٹی اپ ٹورنٹو نے انی سمیلار ہوا تھا اس میں آئیتا پہ مرسیہ پڑھا دیں پھر ہمارے دوست وسین میرے عزیز بھی بھتیجہ ہوتے ہیں میرے ان کے ہیں میں نے اگر بھی پانچ سال درہی مرسیہ پڑھا یہ یہ میں نے اس لیے کہا کہ میں مسدس میں تیسرے مرسیہ کو اس طرح میں لکھتا کہ پہلے مرسیہ میں قافیہ دوسرے میں قافیہ تیسرے میں قافیہ چھوٹے میں میں نے ذرا اس سے ہٹھ کے دیکھا پڑھتے گئے گرسہ ہو گیا پچیس تیس سال ہو گئے وہ شاید لوڑتا محسوس ہو گئے اے وقت کیوں ہے تیری قبائے سفر میں جھول اے وقت کیوں ہے تیری قبائے سفر میں جھول ہے کون زندگی جو گزارے اجل کے مول زندہ دیکھیں میں پڑھتا بھی تیز ہوں تاکہ تیزہ اے وقت کیوں ہے تیری قبائے سفر میں جھول ہے کون زندگی جو گزارے اجل کے مول زندہ معاشرت کی حمایت کے واسطے نکلے گا کون توڑ کے اپنی قضا کا کھول نکلے گا کون توڑ کے اپنی قضا کا کھول کون اس کڑے مقام پہ بیعت اٹھائے گا دنیا کو کون چھوڑ کے پیاسوں میں جائے گا کون اس کڑے مقام پہ بیعت اٹھائے گا دریان کو کون چھوڑ کے اُبھرا اُبھرا اسی مقام سے ہر ستھے فکر پر آیا بساتے وقت اُلٹ کر بکر و فر اگڑائی لی وجود نے اس شد و مت کے ساتھ صدیاں سمٹ کے رہ گئیں کانپا گروہ شر دستے جفا سے ظلم کی تلوار گل گئی فرق یزید وقت سے دستانی فرق یزید وقت سے ہر زندگی کا نام ہے ہر آگہی کا نام ہے ہر بزم و رزم میں عملی برطری کا نام ہے ہر زندگی کا نام ہے ہر آگہی کا نام ہر بزم و رزم میں عملی برطری کا نام بروقت انقلاب کی جس میں گنی ہو آنچ ہر اس نظام فکر کی شائستگی کا نام ہے ہر اس نظام فکر کی بیدگی کا ہر لمحہ اعتصاب سے تینت کو کام ہے ہر لمحہ اعتصاب سے تینت کو کام ہے ہر آدمی کی باطنی سیرت کا نام ہے ہر آدمی کی باطنی سیرت کا نام ہے موضوع ایسا تھا کہ شائری کے بلبوتے میں نہیں چلتا تھا کچھ میں نے کتابیں پڑھیں جس میں قبلہ نقل صاحب کی کتاب سے لے کر خوئی سالکھیں ہیں بہت سیٹھے دیکھیں کناب حل کے بارے میں کیا کہا گیا ہے ملائے زمین ہے بائیوگرافی ہے ہر آدمی کی باطنی سیرت کا نام ہے تھا فوج شر میں ہر بھی جو ہم راہو ہم جلیس لکھتے ہیں یہ خبر بھی یہاں پر خبر نبیس شہرہ تھا اس کا اشجہ ملک عراق میں شہرہ تھی یوں بھی اور درپیش مرحلہ تھا جو حق جہاد کا مخصوص انتخاب تھا ابن زیاد کا مخصوص انتخاب تھا ابن زیاد کا مخصوص انتخاب تھا یہ بن اور اس کی بیت دیکھئے گا کہتے تھے انتظام قلیدی کے منتظم کہتے تھے انتظام قلیدی کے منتظم آسا نہیں ستون محمد ہو منہدیم ایک مرحلہ ہے گھیر کے لانا حسین کو تیہ ہوگی اب تو ہر کے توسط سے یہ مہم ہے تیہ ہوگی اب تو ہر کے توسط سے کہتے تھے انتظام قلیدی کے منتظم آسا نہیں ستون محمد ہو منہدیم ایک مرحلہ ہے گھیر کے لانا حسین کے تیہ ہوگی اب تو ہر کے توسط سے یہ مہم دیکھئے تھے باخبر کہ ہر نے یہ سورہ سبھال لی تھے باخبر کہ ہر نے یہ سورہ سبھال لی تھے بے خبر کے پاؤں میں زنجیر دالی بژھال لی بہت سورہ بہت بہت سورہ تھے باخبر کے ہر نے یہ سورت سنبھان لی تھے بے خبر کے پاؤں میں زنجیر جال لی لو قافلہ حسین کا راہ بقا میں ہے ایک دھوم زندگی کی دھمک سے فضا میں ہے یوں ہے روان قدم با قدم پیش و پف قدم خود روحِ اثر بھی سفرِ ارتقا میں ہے سہرہ جو آئی نہ ہے عجب زیب و زین کا پرتو ہے تیز گامی پائے ہوتے ہیں پرتو ہے تیز گامی پائے حسین کا چھٹا مصرہ چھٹا مصرہ میرانیس کا ہے پیہم روا دماغ رفقہِ خلیق بھی پیہم روا دماغ خلیق بھی راہِ سمٹ رہی ہیں تو خوشِ رفیق بھی راہِ سمٹ رہی ہیں تو خوشِ رفیق بھی ذاتِ عرق زیرود زبالہ سے بھی گدر اور تیہ ہو گئی ہے منزلِ بطنِ عقیق بھی راہوں راہوں پہ ہے نظر تو سفر خود نقیب ہے سختِ نبی سے منزلِ مقصد قریب ہے سختِ نبی سے منزلِ مقصد قریب ہے تھا زو حسم پہ قافلِ راہِ مشتقین آیا اسی مقام پہ ایک لشکرِ لعیم اور اہلِ حق کے اس سفرِ حق اساس میں حائل ہوا بحکمِ حسینِ بِنِ تمین حائل ہوا بحکمِ حسینِ بِنِ تمین انصار کی نظر سوے تیغے دُدم گئی اور عباس کی جبی پہ شکن آکے جنگ گئی انصار کی نظر سوے تیغے دُدم گئی عباس کی جبی پہ شکن آکے جنگ گئی برائے مشکولیہ مولا عزی عباس جلتہ صلوہ اللہ 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 اپنے بچوں میں اپنے بچے ہوتے لیں کچھ اچھے لگتے ہیں اسی طرح یہ تین بند مجھے بہت پسند ہیں اگر سب بند میرے ہیں لیکن یہ تین بند خاص ہو جاتے ہیں عباس کی جبی پہ شکن آکے جنگ گئی لیکن امام ہے جو ارادوں کے رازدہ عباس کی جبی پہ شکن آکے جنگ گئی لیکن امام ہے جو ارادوں کے رازدہ تلقینِ صبر چشمِ امامت سے ہے آیا لیکن امام ہے جو ارادوں کے رازدہ لیکن امام ہے جو ارادوں کے رازدہ لیکن اب واقعہ بیان نہیں ہوتا اس کی علامتیں لیکن امام ہے جو ارادوں کے رازدہ تلقینِ صبر چشمِ امامت سے ہے روان ایک التجا ہے خور کے رسالے کی تشنگی ہے رہن کی سبیل مسیحہِ تشنگاں ہے رہن کی سبیل مسیحہِ تشنگاں رکی نہیں ہے موج جو بہرِ حیات کی پہ جاری ہے چھاگلوں سے روانی فراد سن فراد کی ہے چھاگلوں کی چھاؤں میں یہ نظم و انتظام ہے چھاگلوں کے